اعوذ باللہ من شہید وارجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آج ازاد کشمیر کی جو سیاسی حالات ہیں ان کے مطلق گفتگو کرنا چاہتا ہوں آپ کو علم ہے کہ پاکستان تاریخ انصاف جو ہے اس وقت مختلف دڑوں اور گروپس میں تقسیم ہو چکی ہے اس میں ایک دڑا جو ہے وہ بریستر سلطان محمود چودری اور دوسرا دڑا سابق وزیراعظم سردار تنویر علیہ السلام اور ایک دڑا جو ہے وہ چوری انوال اور مجودہ وزیراعظم اور چوتھا دڑا جو ہے وہ ہم خیال دوستوں پر مشتمل ہے میں بھی انہی ہم خیال دوستوں کے جو گروپ ہے جو دڑا ہے اس کا حصہ ہوں تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سردار تنویر علیہ السلام کے جو اس وقت کرپشن کے الزامات جس میں ایک باسٹھ کروڑ کا سکینڈل جو سامنے آیا ہے اور دوسرا سکینڈل جو ہے وہ دوسر عرب سے زیادہ ہے سردار تنویر علیہ السلام جو ہیں وہ ریاست کا لوٹا ہوا جو پیسہ ہے اس کو استعمال کر کے جو ہے ان کے وسائل کو استعمال کر کے علیہ دا سے ایک دڑا بنانے کی کوشش کر رہے ہیں تو اور یہ بات بڑے قابل افسوس ہے کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی مرکزی قیادت کی طرف سے جو ہے وہ کسی قسم کی سردار تنویر کے خلاف کوئی تعدیبی کاروائی نہیں کی گئی عدالت عزمہ کے نہلی کے فیصلے کے بعد جو ہے مرکزی قیادت پاکستان تحریک انصاف کو چاہیے تھا کہ اس کو تحریک انصاف کی جو صدارت ہے آزاد کشمیر کی ان کو اس سے علیہ دا کرتے ان کو ڈی نوٹیفائی کرتے لیکن اس طرف سے کوئی کاروائی نہیں کی گئی تو اس حوالے سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے آزاد جو کھتا ہے آزاد کشمیر کا اس کی جو حصیت ہے اور اس وقت جو آزاد کشمیر ایک ہمارا حساس ٹیورٹری ہے ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اس طرح کے سیاست کی جو ہے وہ حوصلہ شکنی کریں اور ان کو پرمان نہ چڑھنے دیں تو انشاءاللہ آئندہ کے چند روز میں ہم اپنے ہمکھیال جو دوست ہیں ان کی باہمی مشاورت کے ساتھ جو ہے وہ آئندہ کی سیاسی حکمت عملی کا اعلان کریں گے اور یہ فیصلہ کریں گے کہ ہمارا جو ہمکھیال گروپ ہے وہ کس جماعت میں یا کس حیثیت کے ساتھ اساملی کے اندر جو ہے وہ اپنا رول پلے کرے گا شکریہ